دوستو نمشکار میں رم نیگویگ آپ کے سمکشون اور دوستو یہاں میں آج پرونز کی بات کروں گا پرونز کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں جو اچھی کوالیٹی کا جو آلو بکھارہ ہوتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے تو پھر پرونز تیار ہو جاتے ہیں بیسیکلی دیار کیا؟ ڈرائیڈ پلمز اچھے پرکار کے جو آلو بکھارے سکھا کے وہ پھر پرونز بن جاتے ہیں پرونز جو ہیں ان کا انٹی آکسیڈنٹ تتو ڈرائی فروٹس ہیں جو نٹس نہیں ہیں ان میں میکسیمم ہیں یعنی بہت ساری بیماریوں کے لئے جیسے کی کینسر ہے ڈائیوٹیز ہے آستما ہے بلڈ پریشر ہے ان کے لئے پرونز بہت امپورٹنٹ ڈرائی فروٹوں میں سے ایک ہے پرونز میں کیورسٹرن نام کا انٹی آکسیڈنٹ بہت اچھی مہاترہ میں ملتا ہے انتھو سیننٹ نام کا انٹی آکسیڈنٹ جو پرپل کلر جو ہوتا ہے پرونز کا وہ انٹی آکسیڈنٹ انتھو سیننٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر کسی کو کینسر ہے ڈائیوٹیز ہے تو پرونز کا سیون جرور کیجئے اسی کے ساتھ ساتھ پرونز میں بیٹا کیروٹین جو اندر جا کر شریر میں وائٹیمن اے میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ بھی بہت اچھی مہاترہ میں ملتی ہے تو اگر کسی کو آنکھوں سے سنبندت کوئی پرابلم ہے تو ان کو بھی پرونز کا سیون کرنا چاہیے کیوں کیونکہ پرونز میں وائٹیمن اے بہت اچھی مہاترہ میں ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پرونز ایک بہت امپورٹنٹ لیکسیٹیو بھی ہے یعنی کہ اگر کسی کو کبجیت ہو رہی ہے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے تب بھی وہ پرونز کا سیون کریں اور پرونز کے سیون کرنے سے ان کو جرور آرام ملے گا تو دوستو آپ اس بات کو سمجھئے کہ پرونز کا سیون جرور کیجئے گا ہر کھانے کے بعد ایک دو پرونز لیجئے خاص طور پر اگر آپ کو کینسر ہے ڈائیبیٹیز ہے یا ہائی بی پی ہے یا استما ہے تو پرونز آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈرائی فروٹوں میں سے ایک ہے اچھا دوستو میں چلتا ہوں آپ کا دن شب رہے